اسلام علیکم فینڈ ویلکم بیک ٹو اینا در ویڈیو فینڈز آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ان ڈرائیور کے حوالے سے کہ آپ کیس طرح ان ڈرائیور میں ایز ای رائیڈر اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہو آپ اپنا بائیک اپنی کار اور اپنا رکشہ آپ کیس طرح اس میں ریجسٹر کروا سکتے ہو کمپلیٹ اس ویڈیو میں میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو ریجسٹریشن کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو اب بہت ساری لوگوں کا یہاں پر ایک question create ہوگا کہ اس کے لیے ہمارا لیسنس ہونا ضروری ہے کیا ہم لیرنر کے اوپر اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں کیا لیسنس کے بغیر اس پر ہماری ریجسٹریشن ہو سکتی ہے اور بہت ساری لوگوں کا یہ بھی question اس میں create ہوگا اور ہمارا اگر بائیک ہے تو اس کا مادل کیا ہونا چاہیے اگر کار ریجسٹری کروانے ہے تو اس کا مادل کیا ہونا چاہیے اس کمپلیٹ ویڈیو میں سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو گائیڈ کرنے والا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا ویڈیو کو بھی لائک کر دینا کیونکہ ایسی انفارمیٹنگ ویڈیوز میں ایسی چینل پر پوسٹ کرتا رہتا ہوں یہاں پر فینڈز بات کریں بائیک کے حوالے سے اگر آپ اپنی بائیک ریجسٹریشن کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ لیسنس پہ بھی ریجسٹریشن کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کا ڈرائیور لیسنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے علاوہ آپ اپنی کار ریجسٹریشن نہیں کروانا سکیں گے اب بات کرتے ہیں مادلز کے حوالے سے اگر آپ بائیک ریجسٹری کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کا 2008 پلس مادل ہونا چاہیے اگر بات کریں یہاں پر کار کی تو کار کا مادل آپ کا 2000 پلس ہونا چاہیے اچھی کنڈیشن میں آپ کی گاڑی بھی ہونی چاہیے یہاں پر بہت سرے لوگ ایک پرابلم کریئٹ ہوتی ہے یہاں پر جب لوگ یہاں پر ڈاکومنٹس اپلوڈ کرتے ہیں ان ڈرائیور اپلیکیشن کے اوپر تو ان کے ڈاکومنٹس بلار ہوتے ہیں ان کے اوپر فلیش جو ہے وہ لگی ہوتی ہے فلیش اب کس طرح ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں اندھیرے میں سین نے اسی رکھا اپلوڈ کرنے ہیں اگر ڈاکومنٹس کلیر نہیں ہوں گے اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے اور اس میں پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے تھلٹی منٹس کے بعد تھلٹی ڈیز تک ریجسٹریشن چلی جاتی ہے چلتا ہوں موبائل کی سکرین پر وہاں جا کر میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ نے کس طرح ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے اور کس طرح آپ نے سمیٹ کروانا ہے اور آپ کی آئی ڈی جو ہے وہ لائیو ہو جائے گی سو فائنلی فیلین یہاں پر میں موبائل کی سکرین پر آ چکا ہوں ایسا آپ نے پلی سٹور پیان ہے آپ نے ان ڈرائیور اپلیکیشن کو انسٹال کر لینا ہے یہ اپلیکیشن کسٹمر اپلیکیشن ہے یہاں پر کسٹمر ایزی لی جو ہے وہ رائیڈ لے سکتا ہے لیکن اس اپلیکیشن کے تھرو ہم سوچ کریں گے رائیڈر اپلیکیشن پر اور وہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح اپنا فارم فیل کرنا ہے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپلیکیشن کو اپن کرنا ہے اور آپ نے اپنا کسٹمر کا اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے آپ نے اپنا موبائل نمبر دینا ہے اپنا نیم دینا ہے اور آپ کا سکسیسفولی اس اپلیکیشن کے اوپر اکاؤنٹ کریئٹ ہو جائے گا سو فائنلی فرینڈ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنا کسٹمر اپلیکیشن کے اوپر اکاؤنٹ کریئٹ کر لیا ہے جیسی آپ اکاؤنٹ کریئٹ کریں گے آپ نے تھری لائنز پر کلک کرنا ہے سویچ ٹو ڈرائیور پر آپ نے کلک کرنا ہے یہی اپلیکیشن ڈرائیور بھی یوز کرتے ہیں صرف سویچ کرتے ہیں کسٹمر میں سویچ ہو جاتے ہیں پھر سویچ کرتے ہیں ایزا رائیڈر میں سویچ ہو جاتے ہیں تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو topic option مل رہا ہے offline کا تو آپ اس پہ جیسی click کروں گے یہاں پر online آ جائے گا اور یہاں سے ہم click کریں گے direct registration پر یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ to start earning with in driver do you need to fill in your personal information یہاں پہ آپ نے proceed پہ click کرنے ہیں آپ جیسی proceed پہ click کریں گے اب next step آ جائے گا form fill کرنے والا documents upload کرنے والا اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے documents کس طرح upload کرنے ہیں so finally friend یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے registration form open ہو چکا ہے first of all وہ کہہ رہے ہیں کہ about بتائیں اس کے بعد driver lessons کے بارے میں بتائیں آپ کے پاس جو lessons ہے اگر آپ car register کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے lessons ضروری ہے اگر آپ bike register کرنا چاہ رہے ہیں تو learner پر بھی آپ register کر سکتے ہیں id confirmation پہ آپ نے یہاں پر data provide کرنا ہے cnc پہ front back آپ نے upload کرنی ہے referral code میں میں نے آپ کو بتایا 101 آپ نے use کرنا ہے آپ کی registration جو ہے وہ پندرہ سے بیس منٹ کے اندر آپ کو verify کر دیا جائے گا اور آپ easily اس application سے rights لے کر آپ earning کر سکتے ہیں یہاں پہ about پہ میں first of all click کر لیتا ہوں یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ first of all آپ نے تمام images الیدہ سے camera پہ لے لینی ہے اگر آپ اس کا camera use کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ time لگ سکتا اور problem آپ کو face کرنی پڑیں گے آپ نے images ایک بار لے لینی ہے پھر یہاں پہ آکے آپ نے direct صرف چیزوں کو upload کرتے رہنا ہے یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا name لکھیں تو یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں name amir اور یہاں پر last name لکھ لیتا ہوں شہزاد اور date of birth کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی date of birth اپنے cnc کے مطابق لکھنی ہے جو cnc اس پہ آپ use کریں گے یہاں پر آپ نیچے اپنا email بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو optional ہے یہ آپ نے تمام چیزیں لکھ لینی ہے میں لکھ کر جو next step کی طرف چلتا ہوں تو یہاں پر میرا about section complete ہو چکا ہے یہاں پر آپ نے اپنی image بھی اوپر دینی ہے top پر add image کو option آتا ہے تو یہاں پر آپ نے image بلکل اپنی clear image upload کرنی ہے driver lessons کے اوپر آتا ہوں یہاں پر آپ نے اپنا lessons number لکھنے ہے اگر آپ learner ہے تو learner number یہاں پر آپ نے لکھنے ہے اس کے بعد front side of driver lessons آپ جو driver lessons یہاں پر دے رہے ہیں اس کی آپ نے front کی image لینی ہے وہ یہاں پر اپنی upload کرنی ہے date of expiration کہ آپ کا driver lessons جو ہے وہ کس date کو expire ہوگا تو میں یہاں پر جو اب وہ اپنی date لکھتا ہوں lessons کی expiry کی یہاں پر 29 june ہے یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں تو یہاں پر friends ہمارا second step بھی complete ہو چکا ہے driver lessons بھی اب میں نے اس کے اندر upload کر دیا ہے id confirmation پر میں جیسے click کرتا ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا driver lessons اگر آپ کے پاس learner ہے آپ نے ہاتھ میں پکڑنا ہے same اسی طرح آپ نے اپنی image بنانی ہے اور اس کو آپ نے اسی طرح show کروا کر اس image کو بھی آپ نے اس کے اندر upload کر دینا ہے تو یہاں پر میں add a photo پر click کرتا ہوں اس image کو بھی add کرتا ہوں اور done پر click کرتا ہوں so friend یہاں پر میں نے id confirmation کے اندر image بھی upload کر دی جس کے اندر آپ نے اپنا lessons جو وہ ہاتھ میں پکڑ آپ نے image upload کرنی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے cnac cnac میں آپ نے اپنے cnac کی front side اور back side دونوں آپ نے یہاں پر upload کرنی ہے آپ نے add photo پر click کرنا ہے direct آپ اپنی file پر جا کر انہیں بھی اپلوڈ کر لینا میں یہ بھی upload کر لیتا ہوں so friend یہاں پر میرا cnc والا step complete ہو چکا ہے یہاں پر referral code میں آپ نے referral code use کرنا ہے 181 اور آپ نے done پر click کر لینا ہے successfully آپ کا referral code بھی لگ جائے گا اس کے بعد آپ نے وہیکل info میں آ جانا ہے وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں select transport آپ سیلیکٹ کرنا ہے آپ کا motor بائک ہے تو یہاں پر میں motor بائک سیلیکٹ کر لیتا ہوں وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ کا model کیا تو یہاں پر میں لگا لیتا ہمارا سوپر ایشیا model ہے یہاں پر آپ موڈل کو سیلیکٹ کرنے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا color کیا ہے میں یہاں پر اس color لگا لیتا ہوں اس کا red color ہے تو آپ پر اپنے بائک کے color کے حساب سے color کو سیلیکٹ کر لیتا ہے number plate یہاں پر آئیتا ہے number plate number plate کا number کیا یہاں پر آپ نے اپنی number plate کا number لکھ لیتا ہوں تو یہاں پر next step آئیتا ہے photo of your vehicle آپ جو اپنی bike اپنی car اس پر register کر رہے ہیں تو اس کی اپنی image کو send کرنا بی کیئر فل آپ جو image upload کریں وہ front side سے ہونی چاہیے image کی اچھی سے اس کی number plate بھی نظر آرہی ہونی چاہیے وہ blur نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کی غلط upload ہو بھی جاتی ہے ادر وائز اپنی upload نہیں ہو جاتی ہے تو آپ ویڈ سپ نمبر مل رہ ہے کونٹیکٹ کر کے آپ اپنا اسے سیٹ کروا سکتے ہیں تو اپنے ایڈ فوٹو پہ کلک کرنا ہے اور اپنا جو بائک یا کار ہے اس کی image کو ایڈ کر دینا ہے تو یہاں پر میرا last step آ چک ہے certificate of your vhiker registration آپ جو upload کر رہے ہیں اپنا بائک اپنی کار اس کا registration ایک card ہوتا ہے certificate ہوتا ہے اس کا آپ نے front اور back جو ہے وہ images یہاں پر سنڈ کرنی ہے transport year یہاں پہ آپ نے اس کا سال بھی لکھنا ہے وہ لکھنے کے بعد آپ نے done پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے وحیک info کے اندر 4 step سے 4 step میرے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب اسے میں done پہ کلک کرتا ہوں اب ہمارا registration form successfully complete ہو چکے ہے اب اس کے درے میں نے جو ایک جو کلک کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے done پر کلک کر لینا ہے اور آپ کا form جو سب میٹ سکسیس فولی ہو جائے گا once your application reviewed you will receive a push notification and our customer services representative will call you وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سب سے پہلے application کو ریویو کیا جائے گا اس کے بعد آپ کو support driver سے in driver والی company سے آپ earning کر سکو گے سو فینز امید کرتا ہوں آج اس ویڈیو میں آپ کو in driver application پر ریجسٹریشن کرنے کی سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اینی کوششن نیچے کومنٹ کیجئے گا ملتے ہیں کسی نیکس انفارمیٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا خیار رکھئے گا